ساہر سائیکل ہوتے ہیں الفہ بیٹا تھیٹا ڈیلٹا ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیٹا لیٹ میں ہیں اور جب ہم نماز کی طرف یا دعا کی طرف یا پریئے کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا دماغ الفہ لیٹ میں چلا جاتا ہے اس کے اپنے ایک سائیکل ہوتے ہیں جب ہم بیٹا لیٹ میں ہیں تو چودہ سے ایک کی سائیکل پر سیکنڈ ہمارے دماغ کے سل کام کرتے ہیں جب ہم الفہ لیٹ میں جاتے ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ساتھ سچنے کم کی طرف جاتے ہیں اچھا اچھا روحانی قاقت بڑھ جاتی ہے کوئی بھی ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم نیچے کی طرف آدھ رہے ہوتے ہیں عزباللہ عمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی کریں کسی بھی مدد کی کریں نیچے کی طرف جارہ ہوتے ہیں جب ہم الفام لائف میں جا کے اللہ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ کانٹیکٹ ہوتا بھی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ عربی میں خوشو اور خوضو کہتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ بات بھی سوتا ہے نا خواب میں تو ظاہر کا شعور سو جاتا ہے دماغ کچھ کام نہیں کرتا لیکن پھر روح کام کرتا ہے ایک بات سنیئے وہ پولٹیکل نہ کی جائے جو آپ جو جیو والے سے جو کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر آمی کر رہے ہیں ساہیر کر رہے ہیں وہ سب کو ملانے کی کر رہے ہیں سیاستاندہ سب کو ملانے کی کر رہے ہیں یہ جو صلاحیتِ انسان میں ہے نوری صاحب کو کچھ کہنا ہے ایک روحانی بات پوری کر لیں آپ نے جو بات شروع کی وہ یہ ہے کہ سکس اسٹیڈیز اوپر ہوتی ہیں سکس نیچے ہوتی ہیں تین کانچس نے اس کو یعنی جاگرد ششوپن یہ سب کا ایک اپنا اسٹائل ہے اور یہاں سے پینیل گلانٹ جو بہت ہی مشہور ہے اس کو شیونیتر یا دب دشتو کہتے ہیں یہاں سے روحانیت کا سفر شروع ہوتا ہے اور کیا پیارا ہوتا ہے یہ وزڈم کی آئی ہے یہ سب کے پاس اس طرح موجود ہے جیسے یہ سمجھنی آ رہی ہے وہ کیا آ رہا ہے کیا مطلب نہیں وہ آپ کی سمجھنے کی ہے ہی نہیں نا نہیں آپ والی بات تو سمجھ آتی ہے آپ والی بات تو سمجھ آتی ہے ان کی بھی بات سمجھ آتی ہے ان کی بھی آتی ہے رہے گئے وہ سائنٹسٹ بھائی آپ ذرا تھوڑے سی ایک بڑے عدب کے ساتھ ذرا میری جگہ پہ تشریف لائیے گا اب کیلینڈر اور آسٹالوجی کے حوالے سے ہم اس پروگرام کو لے کر چلے تھے کہ کیا 21 دسمبر کو یہ ختم ہو جائے گا میرے یہ بھائی جو ہیں یہ صبحوں سے قلم کاغذ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں لکھے جارے ہیں لکھے جارے ہیں لکھے جارے ہیں میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ آیا کیا اس میں کہیں وہ گھڑی وہ ساتھ آئی ہے کیا کہ قیامت 21 دسمبر کو آئے گی آپ پسٹل ہو رہے ہیں بہت آپ پسٹل نہیں ہو رہا یہ فرک آنٹ کر رہے ہیں اپنی معلومات کے لیے معلومات کے لیے ماہ سے آ لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ زائل جب نوری صاحب آپ نے ازاق کیلنے وہ آسٹالوجر ہیں بھیجام اپنی معلومات سے ازاق دیں یہ ہم یہ کہ میں نے ایک ساتھ کے لیے میں نے کہا ہے کہ یہ میرے بھائی جو ہیں صبحوں سے کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہیں کیلکولیشن کر رہے ہیں تو آیا کہیں اکیس دسمبر کی تاریخ تک ہم پہنچ پائے ہیں میں یہ اصل میں اچولی آپ نے پچھلے بریک میں کہا تھا میں معذرت چاہتا ہوں سب سے پہلے اگر کچھ برا لگے تو میں یہ پانچوں دن میں خاموش رہا اصل میں میں سلو سٹارٹ لینے والا آدمی ہوں اور جب میں سٹارٹ لے لوں گا تو میں آپ کو آپ سے سوال آپ نے مجھ سے سوال کیا نا کیا پوچھا تھا لبرہ میں سیٹرن ہے میں نے کہا تھا جی مارس کہا ہے تو آپ نے کیا کہا تھا پچھلا بریک والا جو پروگرام میں تھا وہ دکھا تھا آپ نے یہ دونوں باتیں صحیح ہیں میں نے یہ کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ سیٹرن اینڈ مریخ اپوزیٹ ہوں گے یہ کہا تھا ریکارڈ میں موجود ہے ایکیس دسمبر وہ جدی میں ہوگا وہ اقرب میں ہوگا اور دونوں ایک دوسرے کے اُلٹ گھر ہیں کیونکہ اقرب مریخ کا گھر ہے اور جدی سیٹرن کا گھر ہے اپوزیٹ تو نہیں ہے آپ نے پچھلے پر گھر 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 ایک بچوں کے اپوزیٹ گھروں میں ہوں گے یہ دنیا کو چارڈ دکھا رہا ہوں یہ سامنے ہوں گے مریخ اپنے گھر میں ہوگا مریخ اپنے گھر میں نہیں ہوگا مولانا صاحب اپنے گھر میں نہیں ہوگا مولانا صاحب مولانا صاحب پانچ دن میں نے سنایا آپ لوگوں کو یہ سیٹرن ہے یہ اس کا نشان دکھا جا سکتا ہے اور یہ مریخ ہے یہ کہہ رہے ہیں اپوزیٹ ہوگا یہ تو کمپیوٹر کا پرنٹم ہے تو ہاتھوں پہ انگلیوں پہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ اپوزیٹ نہیں ہوں گے اپوزیٹ نہیں ہوں گے یہ دو سٹارز کا نام میں ہوں گے اور مجھے اب بولنے دیں گے اور سب سے پہلے چار دن آپ اٹھتے رہے تو ہمیں بھی اجازت دیں پاکستان میں اور دنیا بھر میں قیامت ہر وقت آتی رہتی ہے یا آ رہی ہے کہیں نہ کہیں آئی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اور ایک پروگرام میں میرے متعلق آ گیا کہ دس سے بیس پرسنٹ آپ کی پوری ہوئی ہیں پریڈکشنز اس کے متعلق میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میری صرف ریکارڈ میں موجود ہے ٹی وی چینلز پہ اور اخبارات میں صرف اور صرف ایک پریڈکشن گلانی صاحب میں نے لکھا تھا دوہزار آٹھ میں ریموو کر دی جائیں چلے جائیں گے وہ نہیں ہوئے اس کی وجہ میں آپ کو یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو برت ڈیٹیل مجھے دی گئی ہے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اس لیے یہ غلط ہوئی ہے اب میں چند جو ہیں وہ پریڈکشنز پوری ہوئی ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آگے کی کیجئے آپ مجھے موقع دے پریز بار پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ ایک سیکنڈ پہلی بات تو یہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی آپ نے جگہ کیوں سوائپ کی میں نزدیک آتی نہیں دیکھنا چاہتا نہیں آپ نزدیک اس لیے نہیں آتی پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ ہر آدمی کی اپنی سیلف رسپیکٹ ہے عزت نفس ہے اور دوسری بات یہ آپ سے میں کہہ رہا ہوں دوسری بات یہ آپ سے کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے جیسے بھی بات کر لیں لیکن جو ہمارے سکولرز ہیں وہ ایک زندگی دیتے ہیں میں جہاں جو چیز غلط ہے وہ میری لئے غلط ہے آپ اگر ان سے بھی ایسے بات کریں گے ایک تو ہم سے بڑے دوسری بات یہ ان سے بھی اگر آپ ایسے بات کریں گے یا فادر مانویل سے بات کریں گے تو میں اس کو کنڈیم کروں گا یہ میرا شو ہے چھوڑیے نہیں میری بات سنی آپ ہم لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں what are we showing them this is not a political show یہ political show نہیں ہے اپنے opinions دے لیں دیکھئے بات یہ ہے آپ دیکھئے میں نے گوڑ کے فادر کیلئے خاموشی سن لیا آپ کو میں ایک بات بتا ہوں آپ نے جب کہنا مولانا صاحب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ نے یہ کہا کہ مولانا صاحب آپ مجھے بولنے دیجئے یوں میں نے ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے یہ مسکرائنر کا کوئی بات نہیں دیکھئے میں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آپ کا مجھ سے اختلاف ہے آپ مجھے بھرے چوک پہ گالیاں دے لیں میں آپ کو منع نہیں کروں گا روکوں گا نہیں لیکن جو اپنی پوری پوری زندگیاں چاہے وہ چرچ میں دیں چاہے وہ مندر کے اندر دیں اور آفکارس ظاہر ہے بینگا مسلم یہ ہمارے لئے بہت قابل احترام سائر بھائی میں مندر کا قائل ہوں لیکن کاش ان کو معلوم ہوتا کہ مند کا در کیا ہوتا ہے ہمیں میں مہا رک گیا تھا ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں میں ماظرت چاہتا ہوں اور آپ سے بھی ماظرت چاہتا ہوں اور آپ سے بھی ماظرت چاہتا ہوں ہم سب آپ سے مل کے ماظرت چاہتا ہوں باپر چلا جاؤں بیٹھا رہا ایک چھوٹا سا بیٹھے رہی آپ ماظرت کے ذاتی ایک چھوٹا سا بریک ہے جی آپ سمجھتے ہیں آپ واپس آجائی ہے جی آپ سمجھتے ہیں بریک کے بعد آپ سمجھتے ہیں کسی نے آداد نظر لکی تھی محبوبہ کے گھرکی کے لیے